سبحان اللہ اگر جنت میں جانا ہے ہم سب کی خواہش ہے اللہ ہم سب کو جنت میں داخل آتا فرمائے ایک باپ کھڑا ہے ساتھ میں ایک بیٹا کھڑا ہے نوجوان بچہ سامنے کھڑے ہیں عمر کون کون کھڑے ہیں سامنے یہ آخری بات ہے میری سامنے کون کھڑے ہیں عمر باپ بیٹے کی شکایت عمر سے کر رہا ہے رضی اللہ عنہ یہ میری کوئی بات نہیں سنتا یہ نافرمان ہے یہ مجھے بہت ستاتا ہے آج بھی لوگ لے کر آتے ہیں علماء کے پاس حضرت عمر رضی اللہ عنہ سوال کرتے ہیں وہ نوجوان بچے سے بڑی حدیث ہے وہ میں چھوٹی ہی کہوں گا تمہیں جنت میں جانا ہے بیٹا اس لئے کہ یا بنی یا جہاں بھی قرآن میں آئے گا تو اس کا معنی بیٹھا نہیں ہوتا پیار سے بلاتے نا اے میرے پیارے بچے یہ معنی ہوتا ہے میرے پیارے بچے حضرت عمر نے کہا تمہیں جنت میں جانا ہے اس بچے لئے کہ ضرور جانا ہے جنت کب ملے گی جب اللہ راضی ہوگا یہی نہ میرا موضوع ہے میرا موضوع یہی نہ ہے جنت کب ملے گی جب اللہ راضی ہوگا اللہ کب راضی ہوگا جب باپ راضی ہوگا ایسا ہے انٹر کنیکشن اب حدیث سنو ترمیزی کی حدیث ہے بے شک رب کی رضا مندی باپ کی رضا مندی میں ہے اللہ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے آپ ماں باپ کو ناراض کر کے کبھی اللہ کو راضی نہیں کر سکتے میرے بھائیوں اس لئے والدین کی رضا مندی میں اللہ کی رضا مندی تلاش کریں میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ عز و جل کہنے سے زیادہ سننے سے زیادہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق اطاف فرمائے موسیقی